اسلام آباد آئی فورڈ کے مطرم جا جو می آسن بلو رنگ دیب صاحب نے متعدد ریٹ پیٹیشن میں یہ حکامات جاری کیے تھے اور عدالت نے ہی جائیات دی تھی کہ ان کی ملاقات جو ہیں وہ کرائی جائے بارات عمر یوکن بولے ہوں گے آپ کے سامنے اور یہی رویہ سب کے ساتھ اپنا ہے یہ ہم اس رویہ کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں میں خود اپنے تھی سپریٹینڈنٹ جیل کے خلاف دیگنی عدالت کی درخواست آج تیار کر کے کل جمع کروں گا تاکہ ہائی فورڈ کو ہم بتا سکیں کہ یہ شخص عدالت کے حقامات کو جو ہے وہ سلسل پروند رہا ہے اور آج جو ملاقات نہیں کرائیے اس میں پانچ چار پانچ ڈیفرنٹ ریٹ پیٹیشن میں آٹھ جاری ہوئی تھے آپ کی توسط سے پاکستانیوں کو آگا کر رہا جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اب یہ اندیسے مزید مستقم ہو گئے ہیں کہ یہ موجود ہے الیکشن کمیشن پاکستان دیریک انصاف کو ریزرف سیٹ سے محروم کرنے جا رہی ہیں اور ہمیں یہ مستقم کا اطلاعات ہے کہ ہم نے جو لسٹی دی ہیں ان لسٹوں کے حوالے سے کوئی بھی تیکنیکی ایشوز اٹھا کر ایوٹی آئی کے لسٹوں کو رد کیا جائے گا تاکہ ہماری الانیت پوزیشن جو ہے وہ نیشنل اسمیلی میں خراب ہو جائے تاہم آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ایک آخری امید کی طور پر جتنی بھی متاثرہ امید وران ہے اور میں خود بھی ذاتی ایسیت میں اور ہماری دیگر بکلا دوست سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184.3 کی جوریسڈکشن کے تحت پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی یہ جو سب سے بڑی چوری ہوئی ہے منڈیٹ کی یہ مسئلے یہ ایشوز ہم سپریم کورٹ کی وردنی جوریسڈکشن میں اٹھانے جا رہے ہیں قوم بھی دیکھیں اور قوم کو اس طرح ہے کہ ان پروسٹیڈنگ کو بڑا ہی میٹیپولیس زیواز کرے اور دیکھیں کہ کیا وہاں پہ ارگو ہوتا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہمیں دی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو اورہ انصاف کا عدالت میں فقدان ہے جو شخص عدالت جاتا ہے انصاف لینے یا شکایت کے میں اُس کو یا اُٹھرے جاتا ہے یا بگا جاتا ہے